السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو ایم سی بی بینک مرسلم کمرشل بینک سے آپ کس طرح سے لون لے سکتے ہیں اور اس کی کیا فیچرز ہیں مطلب کہ کیا کیا شرائط ہیں اور اس کے لیے کون کون سی لوگ جو ہیں وہ اہلیت رکھتے ہیں اور اس کے لیے جو انیشل ڈاکومنٹس مطلب کہ جو آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے جس کے بعد آپ کو کرزہ مل سکتا ہے اور اس کا جو واپسی کا طریقہ ہے کہ کس طرح سے آپ نے جو لون لینا ہے اس کو کس طرح سے آپ نے واپس کرنا ہے اور کتنے سالوں میں کرنا ہے اور کس طرح سے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا سکے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ ایم سی بی مسلم کمرشل بینک کی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہ یہاں پہ اوپن ہے اور سب سے پہلے کی فیچرز بھی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کتنا کرزہ جو ہے وہ کم سے کم مل سکتا ہے وہ ہے جی منیمم لون اماؤٹ پی کے آر ففٹی تھاؤزنڈ مطلب کے پچاس ہزار روپے آپ کو کم سے کم مل سکتے ہیں پچاس ہزار روپے اور اس کے بعد ہے میکسیمم لون اماؤٹ مطلب کے زیادہ سے زیادہ آپ کتنی رقم حاصل کر سکتے ہیں ایم سی بی بینک سے تو وہ ہے ٹو میلین مطلب کے بیس لاکھ روپے بیس لاکھ روپے آپ زیادہ سے زیادہ لے سکتے ہیں اور کم سے کم پچاس ہزار روپے اور اس کے بعد جو ہے اس کا ٹینئور کہ آپ نے کتنے سالوں کے اندر اندر یہ رقم واپس کرنی ہے تو اس کے لئے ہے جی ایک سال سے لے کر چار سال تک آپ نے چار سالوں کے اندر اندر جو ہے یہ رقم واپس کرنی ہے ایم سی بی بینک کو اور اس کے بعد ہے جی نو کلیٹرل ریکوائرڈ مطلب کے اس کے لئے کوئی زمانت کی ضرورت نہیں ہے آپ چسٹ ایم سی بی بینک میں جائیں گے اور کسی زمانت کے بغیر آپ یہ رقم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے جی نو پروسسنگ فیس ایف لون ایز ناٹ اپرووڈ مطلب کے آپ اگر آپ کا لون جو ہے اپرووڈ نہیں ہوتا کسی وجہ سے تو آپ کی جو پروسسنگ فیس ہے مطلب کے وہ آپ سے نہیں لی جائے گی اور اگر آپ کا جو ہے لون اپرووڈ ہو جائے گا تو اس کے پھر پروسسنگ فیس جو ہے تقریباً پانچ سو ہزار دو ہزار وہ آپ سے لی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ کو کرز مل جائے گا اور اس کے بعد سیٹیز کی بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سے جو سیٹیز ہیں ان کو ایم سی بی کی طرف سے ادھار کرزہ دیا جائے گا تو وہ سیٹیز ہیں اپرووڈ سیٹیز جہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کراچی لاہور راولپنڈی اسلام آباد فیصل آباد حیدر آباد ملتان پشاور سیالکوٹ بہاولپور ایبڈ آباد جہلم اینڈ واکینٹ ان شہروں کے جو لوگ ہیں ان کو کرزے مل سکتے ہیں جو یہاں پہ منشن ہیں انہوں نے دی ہوئے ہیں اور اس کے بعد بات کر لیتے ہیں یہ الیجیبیلٹی کی مطلب کہ کون کون سے لوگ جہاں ہیں اس کے لیے اہل ہیں اور وہ کرزہ حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی سیلریڈ انڈیویجولز ورکنگ ان دا پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ آف پاکستان انڈ آم فورسز مطلب کہ ایسے لوگ جن کی کوئی نہ کوئی مہانہ انکمز مہانہ سیلری ہے مطلب کہ کسی بھی کوئی بھی جوب کرتے ہیں اور ان کی سیلری ہے کوئی بھی پرائیویٹ جوب کرتے ہیں یا کسی بھی گورنمنٹ جوب کرتے ہیں یا وہ آرمی میں ہیں تو وہ اگر ان کی سیلری ہے مہانہ تو وہ لوگ اس کے اہل ہیں وہ کرزہ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے مطلب کہ کوئی بھی شخص جس کا کسی بھی بینک میں پاکستان کے کسی بھی بینک میں سے اس نے کریڈٹ کارڈ لیا ہوا ہے یا اس نے کسی بھی پاکستان کے بینک سے ذاتی لون لیا ہوا ہے اس سے پہلے یا اس نے کوئی بھی اوورڈرافٹ کی سہولت ہے اس نے پہلے سے حاصل کر رکھی ہے تو وہ شخص جو ہے وہ کرزہ لے سکتا ہے ایم سی بھی بینک سے تو اس کے بعد ہے جو تیسرے نمبر پر مطلب کہ جو تیسرے نمبر پر شرائط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک سال پہلے ایم سی بھی بینک سے کار لون لی ہو مطلب ایم سی بھی بینک کی طرف سے ایک سال پہلے اس نے کار اتار لے رکھی ہو اور اس کے بعد ہے اور اس کے بعد جو چوتھے نمبر پر شرائط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص سے جس کی سیلری جو ہے وہ ایم سی بھی بینک میں آتی ہو یا ایک سال تک آ رہی ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں وہ اس کے لیے الیجیبل ہیں تو یہ چاروں جو تھی نا کنڈیشنز تھیں الیجیبلیٹی کی یہ چاروں لوگ جو ہیں وہ اہلیت رکھتے ہیں ایم سی بھی بینک سے کار سا لینے کے لیے اور اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جی انیشل ڈاکومنٹس مطلب کہ جو ابتدائی کاغذات کی ضرورت ہوگی کار سا لینے کے لیے ان میں سے ہے پہلے نمبر پر ہے جی کوپی آف سیلری سلپ آپ کے پاس جو ہے ایک سیلری جو ہے آپ کی اس کی ایک کوپی ہونی چاہیے سیلری سلپ ہونی چاہیے مطلب کہ جہاں پہ آپ کی سیلری آتی ہے کسی بھی بینک میں تو اس کی ایک کوپی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس ایک پروف ہونے چاہیے انکم کا پروف کہ آپ کی جو انکم ہے یا آپ مطلب کہ کوئی آپ کی گورنمنٹ جوب ہے پرائیوٹ جوب ہے یا آپ کوئی خوربار کرتے ہیں آپ کا کوئی بزنس ہے تو اس آپ کی جو انکم آ رہی ہے اس کا کوئی کوئی پروف ہونی چاہیے اور دوسری نمبر پر ہے یہ سی این آئی سی مطلب کہ بیلیڈ سی این آئی سی مطلب کہ آپ کے پاس آپ کا شنفتی کارڈ جو ہے اس کی کوپی ہونی چاہیے اور اس کے بعد ریٹس ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کس طرح سے جو ہے کلزہ لیا ہوا آپ کو واپس کرنا ہوگا ایم سی بی بینک کو اور اس کے لیے جو ہے اس کا ٹینیور ہے وہ سیلریڈ گورنمنٹ ہارن فورسز کے لیے یہاں پہ دیا ہوا ہے اور اس کی جو شرائط ہیں یا کنڈیشنز ہیں وہ دو قسم کی ہیں ایک یہ ہے کہ کسٹمرز مطلب کہ ایسے کسٹمر جن کا جو ہے یہ سارا مطلب کہ الیجیبل ہیں وہ ان ساری چیزوں میں مطلب کہ ان کے سب پاس جو ساری چیزیں ہیں یا یہاں پہ جو پر الیجیبلٹی کی جو ساری کنڈیشنز انہوں نے دی ہوئی ہیں وہ ساری پر پورا اترتے ہیں کوئی کسٹمر تو وہ ہے کسٹمرز وید کوالیفائنگ کریڈٹ ہسٹری اور اس کے لیے جو واپس کرنے کا ریٹس یا مارک اپ کہہ لیں یا مطلب کہ جو آپ کے رقم واپس کریں گے تو آپ کو چودہ پرسنٹ سود کے ساتھ واپس کرنا ہوگا تو یہ جو یہ لکھا ہوا ہے کہ کیبور پلاس فورٹین پرسنٹ مطلب کہ ایک سال کی رقم جو ہوگی اس پر چودہ پرسنٹ سود لگے گا اس کے بعد آپ اس کو واپس کریں گے تو اس کے بعد دوسری نمبر پر جو ہے دوسری کنڈیشنز ہے اس پر بات کر لیتے ہیں یہ ہے کسٹمرز وید نان کالیفائنگ کریڈٹ ہسٹری مطلب کہ ایسے کسٹمرز لوگ جو قرضہ لینا چاہتے ہیں لیکن وہ ان میں سے کس شرائط پر الیجیبل نہیں ہیں لیکن ان کو کلزہ مل جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے ون ھیئر پلاس سکسٹین پرسنٹ مطلب کہ ان کو سولہ پرسنٹ جو ہے وہ سود کے ساتھ رقم واپس کرنا ہوگی جو اہل ہیں ان کو چودہ پرسنٹ رقم کے ساتھ سود کے ساتھ واپس کرنا ہوگی اور جو نہ اہل ہیں مطلب کہ اس کے پورا کوالیفائی نہیں کر رہے ہیں ان کو سولہ پرسنٹ کی بر ساتھ رقم وابط کرنا ہوگی ایک سال کی اور اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرزہ کس طرح سے حاصل کرنا ہے اور آپ اس کے لئے کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ایم سی بی نے کوئی آن لائن پروسس دیا ہوا نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کو ایم سی بی کے جو قریبی برانچ ہے آپ کے اس میں جا کر ان سے انفارمیشن لے سکتے ہیں اور وہاں پہ ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا یہاں پہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ اگر آپ مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر کال کر کے ایم سی بی کے دیئے گئے نمبر پر کال کر کے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں یا آپ ایم سی بی کی جو آپ کے قریب ترین برانچ ہیں وہاں جا کر بھی اس کی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور صحت میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ جو اس طرح کی مزید نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ